ملکی پرندے اور دوسرے جانور آج ہم اس سبق کے مشکی سوال جواب کریں گے اور یہ سبق نمبر دس ہے نہم کلاس کی اردو میں مشکی سوال نمبر ایک کووہ گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے کووہ گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے سوال نمبر دو پہاڑی کووہ کتنا لمبا ہوتا ہے پہاڑی کووہ ڈیڑھ فٹ لمبا ہوتا ہے سوال نمبر تین بندوق چلے تو کووہ کیا کرتے ہیں بندوق چلے تو کووہ اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں وہ اتنا شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے سوال نمبر چار ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں اس میں قصور کس کا ہے ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں اس میں قصور ہمارے عدب کا ہے سوال نمبر پانچ بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے بلبل انسانوں کو محزوز کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی کیونکہ اسے اپنی فکر نہیں چھوڑتی سوال نمبر چھے بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے بلبل بہت سے موسیقاروں سے اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو وہ گھنٹے بار کا علاپ نہیں لیتی اور بے سوری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں یا آج گلہ خراب ہے وغیرہ وغیرہ سوال نمبر سات بینس کا مشغلہ کیا ہے بینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا طالاب میں لیٹے رہنا ہے سوال نمبر آٹھ بینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے بینس انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے کیونکہ اس کا حافظہ کمزور ہے اور اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی سوال نمبر نو اللو کو کون پسند کر سکتا ہے اللو کو وہی پسند کرتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مددہ ہو سوال نمبر گیارہ اللو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں اللو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بے سودھ ہے سوال نمبر بارہ بلی کتنے عرصے میں صدائی جا سکتی ہے بلی ایک سال میں صدائی جا سکتی ہے بلی کتنے عرصے میں صدائی جا سکتی ہے